اسلام علیکم دوستو اگر آپ کا خواب بھی ہے فر فر انگلیش بولنا تو یہ مکمل کورس آپ کا خواب پورا کرنے جا رہا ہے آپ ہمارے ہر سبق کو مکمل دیکھنے کے بعد محسوس کریں گے کہ آپ نے اچھی خاصی انگلیش بہتر بنا لی ہے یقین مانیے جیسے جیسے آپ یہ ویڈیو دیکھتے جائیں گے آپ کا یقین پختہ ہوتا جائے گا کہ آپ اب انگلیش بولنا سیکھ ہی جائیں گے اور وہ بھی بہت آسانی سے یہ سپوکن انگلیش کا سبق نمبر ایک ہے جو بہت سادہ مگر ہر لیول کے انگلیش سیکھنے والے کے لیے بہت اہم ہے اس سبق میں تعلیم کی کوئی قیاد نہیں ہے یعنی آپ کی کالیفیکیشن میٹرک ہے آپ انڈر میٹرک ہیں یا آپ کی کالیفیکیشن گریجویشن ہے سٹل آپ کے لیے یہ کورس مکمل طور پر بہت ہی افیکٹیو رہتا ہے کیونکہ یہ کورس پرٹیکلرلی ڈیزائن کیا گیا ہے آپ کی سپوکن انگلیش کے لیے نہ کہ آپ کی گرامر آپ کی وکیابلری اور اوورال آپ کی انگلیش کو بہتر بنانے کے لیے بلکہ صرف اور صرف آپ کو انگلیش بولنا سکھانے کے لیے یہ کورس ڈیزائن کیا گیا ہے نارملی کیا ہے کہ ہم گرامر سیکھتے ہیں ہم بہت زیادہ وکیابلری کو رٹا لگا لیتے ہیں سیکھ لیتے ہیں ورڈز میمورائز کر لیتے ہیں لیکن بعد میں ہوتا کیا ہے کہ ہم ان کو اپنی سٹیکنگ میں یوز کر پا رہے ہیں یا نہیں یہ بہت بعد کا سوال ہے ہم اس سے پہلے بہت زیادہ محنت لگا چکے ہوتے ہیں بہت زیادہ محنت کر چکے ہوتے ہیں انگلیش گرامر پر اور وکیابلری پر اور بعد میں ہمیں جا کر سمجھ آتا ہے کہ ہم تو کہیں اور ہی نکل پڑے تھے کسی اور راستے پر ہی چل پڑے تھے سو بجائے اس کے کہ آپ کسی اور راستے پر بھٹک جائیں میں آپ کو ایک ایسا سمپل سا وے بتانے جا رہا ہوں کرتے ہوئے آپ سمپلی بہت ہی کم ٹائم میں بہت ایفیکٹیو انگلیش سیکھ جائیں گے بہت فلوینٹلی انگلیش بولنا سیکھ جائیں گے اور جتنا سیکھیں گے وہ کریکٹ سیکھیں گے وہ کیسے دیکھئے آپ کو اس کورس میں مکمل طور پر ہر ویڈیو کی پریکٹس کروائی جائے گے اور وہ بھی واتس اپر ہر ویڈیو کے اینڈ پر ڈسکرپشن میں لنک دیا جائے گا جس کو آپ کلک کر کے جوائن کر سکیں گے ہمارا واتس اپ گروپ وہاں پر آپ کے لیے ایک کمپلیٹ واتس اپ گروپ کی لسٹ دی ہوگی اور آپ سمپلی وہاں سے پریکٹس کر سکیں گے اس پرٹیکلر گروپ کو جوائن کر کے جیسے میں آپ کو بتاؤں یہ کلاس نمبر ون ہے سو آپ میچے ڈسکرپشن میں دیا گر لنک سے کلک کریں گے اور وہاں پر جا کر آپ سمپلی کلاس نمبر ون کا گروپ جوائن کر لیں گے اور پریکٹس کریں گے اور پھر ہم آپ کی وہ پریکٹس چیک کریں گے آپ کو آپ کی مستیکس بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں سو دوستو یہ تمام جو طریقہ کار ہے یہ تب ہی useful ہوگا تب ہی effective ہوگا اگر آپ اس پورے کے پورے پرسیجر کو ٹھیک طرح سے implement کریں یعنی پریکٹس میں لے کر آئیں یعنی اس پر عمل کریں دیکھئے اب تک ہمارے جو واتس اپ گروپ کی فسیلٹی تھی یعنی پریکٹس کرنے کی فسیلٹی وہ پیڈ تھی یعنی اس کے لیے ہمیں سٹیڈنٹس پی کر رہے تھے لیکن اب ہم نے ہمارے جو یوٹیوب پر انگلیس سیکھنے والے دوست ہیں ان کے لیے ہم نے یہ فسیلٹی فری میں دیا سو آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے اور پریکٹس کیجئے اوکے دوستو میں ہوں آسیم آپ کا سپوکن انگلیس ٹیچر اور انشاءاللہ اس کورس میں ہم بہت زبردست طرح سے ہماری انگلیس امپروو کریں گے اوکے دوستو تو ہم آغاز کرنے لگے ہیں ہمارے آج کے لیسن کا سو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے نیچے دیئے گئے ریڈ بٹن کو کلک کیجئے اور ساتھ میں بیل بٹن بھی پریس کیجئے تاکہ آپ ہماری کوئی بھی ویڈیو اس کورس کی اور اس کے علاوہ بھی جو ہمارے بہت زبردست کورسز ان فیوچر ہم انٹرویوز کروانے والے ہیں اور لے کر آنے والے ہیں آپ کی انگلیس بہتر بنانے کے لیے تو آپ کو ان تمام کورسز کی ان تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز بروقت ملیں ہماری حوصلہ آفزائی کے لیے لائک اور کامنٹ ضرور کر دیا کیجئے دوستو ہمارے ہر سبب کی پیڈی ایف آپ نیچے دیئے گئے لنک سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اوکے سو سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں کہ اپنے بارے میں ہم بات کیسے کر سکتے ہیں ہمیں اپنے بارے میں کسی کو بتانا ہے تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں آئی ایم آئی ایم یعنی میں ہوں اب میں کیا ہوں میں اس کے لیے مختلف باتیں کہہ سکتا ہوں جیسے میں آسن ہوں آئی ایم آسن اسی طرح سے میں کہہ سکتا ہوں میں خوش ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں آئی ایم ہیپی آئی ایم ہیپی میں بھوکا ہوں آئی ایم ہنگری آئی ایم ہنگری سو دوستو آپ دیکھئے کہ آپ نے جب اپنے بارے میں بتانا ہے تو آپ آئی ایم کا یوز کرتے ہیں آئی ایم کو سپوکن انگلیش میں جو یوز گیا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے آئی ایم آئی ایم آئی ایم آئی ایم آئی ایم سو ٹائرڈ آئی ایم سو ٹائرڈ آئی ایم سو ٹائرڈ میں بہت تھکا ہوں آئی ایم کنفیوزد آئی ایم کنفیوزد آئی ایم کنفیوزد میں الجن میں ہوں یا میں پریشان ہوں I'm happy I'm 23 years old I'm 23 years old میں 23 سال کا ہوں آپ ایج بتانے کے لیے جب آپ اپنی ایج بتا رہے ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں I'm 23 یا آپ کہہ سکتے ہیں I'm 23 years old I'm hungry میں بھوکا ہوں I'm hungry میں بھوکا ہوں اب دیکھئے آپ نے یہ تو کہنا سیکھ لیا کہ میں ہوں میں ہوں میں ہوں لیکن اگر آپ کو کہنا ہو کہ میں نہیں ہوں ٹھیک ہے for example میں چوڑ نہیں ہوں یا میں برا نہیں ہوں تو آپ کیسے کہیں گے آپ کہیں گے I'm not bad I am not bad یعنی I am کے فوراں بعد آپ نے not کا word use کرنا ہے I'm not bad I'm not bad اگر آپ نے am I beautiful am I beautiful am I beautiful کیا میں خوبصورت ہوں so یہ simple I'm I'm a teacher I'm a teacher یعنی آپ اپنا شعبہ بتانے کے لیے آپ اپنا پیشہ بتانے کے لیے بھی I'm کا use کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارا جو I'm کو use کرتے ہوئے next topic ہے جس میں ہم باغ کریں گے کہ آپ کہاں پر ہیں ٹھیک ہے یعنی اگر میں اپنے بارے میں بتاؤں تو I'm in a room I'm in a room میں کمرے میں ہوں I'm in a car میں کار میں ہوں یعنی جب آپ بتانا چاہیں کہ آپ کہاں پر ہیں یعنی جگہ بتانا چاہیں تو آپ simply یہ formula use کر سکتے ہیں آپ نے use کرنا ہے in at and on اب دوستو یہاں پر دیکھئے normally ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ at کا مطلب ہوتا ہے پر in کا مطلب ہوتا ہے میں اور on کا مطلب ہوتا ہے پی جو کہ انگلیش لینگویج میں بہت زیادہ دفعہ دیکھا گیا ہے کہ غلط ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر کچھ اگزامپلز میں بھی دیکھیں گے جیسے آپ کہیں گے I'm in a car میں car میں ہوں I'm in I'm at the airport میں airport پہ ہوں I'm on a bus میں بس پہ ہوں اب یہاں پر دیکھئے I'm on a bus آپ اپنی position بتا رہے ہیں کہ آپ کہاں پر ہیں ہم normally use کر رہے ہوتے کہ میں بس میں ہوں لیکن یہاں پر ہم نے use کیا ہے بس پہ ہوں ٹھیک ہے س تو آپ سمجھئے کہ ہمیشہ in at on کا مطلب پر میں یا پہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے سو اس کے لیے آپ کو سیمپل سی ایک list دیکھنی ہوگی جو کہ میں آپ کے ساتھ share کروں گا آپ کے ساتھ واتس اپ گروپ میں شیئر کی جائے گی آپ مجھے join کیجئے وہاں کس طرح سے کر سکتے ہیں دیکھ on کا مطلب ہوتا ہے کسی ایسی جگہ جو کہ تھوڑی open ہو اور اس کی surface ہو کافی بڑی وہاں پر آپ on کا use کرتے ہیں جیسے on a bus یا اگر آپ ship کی بات کریں ship جیسے بڑا جہاز ہو گیا بحری جہاز تو وہ کافی اس کی ستا ہے تو اس کے لئے ہم on کا use کریں گے add کا use ہم ان جگہ کے لئے کرتے ہیں جو کہ public places ہوتی ہیں open ہوتی ہیں for the public جیسے airport ہو گیا جیسے park ہو گیا جیسے bus stand ہو گیا so ان جگہ کے لئے جو کے public places ہیں open places ہیں وہاں کے لئے آپ نے add کا use کر لینا ہے اور جو closed spaces ہیں جو closed جگہ ہیں ان کے لئے آپ نے use کرنا ہے in right چھوٹی اور closed جگہ ان کے لئے آپ use کریں in so یہ ایک general formula میں نے آپ بتا دیا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس formula کو لازمی یاد رکھنا ہے کہ آپ کہ پر in at and on کا use کر سکتے ہیں اوکی دوستو اس کی practice آپ کچھ یوں کریں کہ آپ نے 3 sentences بنا لینے ہے right in at and on پر اور پھر مجھے whatsapp پر send کرنے ہیں آپ کی practice میں check کروں گا جہاں پر mistakes ہوں گی میں آپ کو correct کر کے بتاؤں گا اوکی یہ بہت interesting ہے ہمارا spoken english class کا lesson number 3 ہے اس میں آپ دیکھئے مختلف مہارت رکھتے ہیں یہاں پر جو بھی ویور جو بھی سٹیڈنٹس دیکھ رہے ہیں وہ مختلف مہارت رکھتے ہیں کسی نہ کسی چیز پر ان کی سکیل ہیں جیسے میں کہوں کہ میں پڑھانے میں اچھا ہوں یا میں کرکٹ کھیل میں بہت اچھا ہوں اب وہ میری سکیل ہیں تو میں اپنی مہارت بتانے کے لیے کہ میں کس کام میں کس ایکٹی بیٹی میں اچھا ہوں میں یوز کروں گا میں اچھا 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 آپ جب کسی چیز میں اچھے ہیں اگر اچھے نہیں ہیں تو پھر آپ کہیں گے آپ کہیں ایم نور گوڈ ایم کے فوراں باہد آپ نور کا یوز کرنا ہے ایم نور گوڈ گوڈ میک میک ایم نور گوڈ گوڈ میک ایم نور گوڈ ایم ایم مجھے بتائیں کہ آپ کس چیز میں اچھے نہیں ہیں ایم ایم گوڈ آٹ لین کارڈ کیا آپ کارڈ کھیلنے میں یعنی تاش کھیلنے میں آپ اچھے ہیں کیا آپ اچھا دور لیتے ہیں کیا آپ دورنے میں اچھے ہیں اس کا مجھے آپ نے آنسر کرنا ہے اوکے in our whatsapp group ہمارے whatsapp group میں اس کا آنسر کی جائے گا دو questions کا انگلیش او انگلیش سکھے انگلیش اوکے سو اب دیکھئے آپ نے اپنے بارے میں تمام چیزیں سیکھ لیں کہ آپ اگر کہیں پر ہیں تو آپ کیسے بتائیں گے iam in at on کا use کر کے اگر آپ اپنا profession بتانا چاہ رہے ہیں یعنی آپ کا پیشہ کیا ہے تو اس لحاظ سے آپ کہیں iam and them آپ اپنا پیشہ بتائیں گے اوکے اور اگر آپ کسی ایک چیز میں اچھے ہیں تو آپ اس کے لئے کیا use کریں good at iam good at انگلیش کی بات کریں تو سپیکنگ انگلیش میں شورٹ کنورسیشن بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی آپ ایک بات کو پورا پورا نہیں کہتے آپ نے مطلب کی بات جانی ہے and this is it بس اتنا ہی اب دیکھئے انگریز جو ہے وہ نورمولی پوری پوری بات نہیں کرتا جیسے اگر میں کسی انگریز سے پوچھ ہوں are your doctor کیا آپ doctor ہیں تو وہ آگے سے مجھے کیا جواب دے گا yes I am وہ یہ نہیں کہے yes I am a doctor وہ یہ نہیں کہے گا بلکہ وہ یہ کہنا پسند کرے yes I am جی ہاں میں ہوں ٹھیک ہے so اسی طرح سے اگر وہ نہیں ہے تو وہ کہے گا no I am not نہیں میں نہیں ہوں are you at park اگر آپ پارک میں ہیں تو آپ کہیں yes I am اگر آپ نہیں ہیں تو پھر آپ سمپلی کہہ دیں گے no I am not تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کا پورا پورا آنسر کریں لیکن spoken انگلیش میں زیادہ اچھا رہتا ہے کہ آپ short answer کرتے ہیں ٹھیک ہے yes I am no I am not اگر نہیں ہے تو no I am not اور اگر ہیں تو yes I am ٹھیک ہے are you good at typing yes I am and then no I am not اب اس کے آپ سمپلی منفی اور سوالیہ دیکھ لیجی اوکے سو سوالیہ کے لیے ہم نے کیا یو کیا are you a doctor and then ہم نے کہا yes I am right اور پھر ہم نے منفی کے لیے کہہ دیا no I am not all right okay everyone so آپ نے اب کرنا کیا ہے آپ کے لیے بہت ہی زبردست پرائکٹس ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے description میں link دیا گیا ہے ہماری website کا آپ نے وہ link کر لینا ہے آپ ہماری website پر جائیں گے اور وہاں سے آپ کو ہمارے whatsapp groups کی list ملے گی جتنی videos یعنی جتنے سبق ہوں گے اتنی ہم وہاں پر whatsapp groups کے links دے دیں گے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے جو ویڈیو دیکھیں وہ ہی جا کر link سے whatsapp group join کر لیں اور وہاں پر جو آخر میں ہر ویڈیو کے آخر میں دیئے گئی practice ہے اس کو attempt کریں اور simply ہمیں send کر دیں practice کے بعد جب آپ practice لکھ لیں پوری تو اس کے بعد اپنا نام لکھنا ہرگز نہیں پولیں تاکہ ہمیں بتا رہے کہ ہمارے ساتھ کون کہاں سے جوڑ رہا ہے ٹھیک سو واتس اپ گروپ میں practice کر لیجئے اور comments میں بھی آپ practice کر سکتے ہیں واتس اپ گروپ میں آپ کی practice جلدی چیک کی جائے گی comments میں چونکہ زیادہ comments آ رہے ہوں گے تو تھوڑی تاخیر بھی ہو سکتی ہے اوکے سو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ اور practice کے آخر میں اپنا نام بھی لکھ دیں جیسے کہ آپ بتائیں آئی آئی آم اور پھر اپنے بارے میں تین باتیں بتائیں گے پھر آپ بتائیں تین جگہوں کے بارے میں کہ آپ کہاں کہاں پر ہیں تصور کیجئے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں تو کس چیز پر جا رہے ہیں آپ گھر پر ہیں تو کہاں پر ہیں آپ گھر سے باہر نکلے ہیں کچھ دیر کے لیے تو کس جگہ پر ہیں آپ تین باتیں بتا دیجئے اور پھر آپ کس کام میں باہر ہیں یعنی آپ کی سکلز کیا ہیں آپ نے وہ بتانا ہے ہمیں رائٹ سو آپ نے جب یہ تین وں سٹرکچرز پر تین تین سنتینس بنا لینے ہیں یعنی آپ نے نو سنتینس بنا لینے ہیں پھر ان نو سنتینس کو آپ سوال لیا اور منتری میں بھی یوز کرنا ہے رائٹ سو دس 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 سنتینس اپنے یہ پریکٹس کرنی ہے اوکے 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 انشاءاللہ ہماری جو نیکس ویڈیو ہے وہ بہت جلد آپ کے لیے اپلوڈ کر دی جائے گی سو اس کا انتظار کیجئے گا اور لازمی پریکٹس کیجئے گا میں چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ہم آپ کر لیجے تک جو بیری مجھ بیری دیکھ ہم اللہ حافظ